اسلام علیکم میں ہوں محمد خلیل قادری فیصل آباد پاکستان سے دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج کا ویڈیو صدقی مہران پر ہے اور اس میں بہت زیادہ فالڈ ہے جو میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اس گاڑی کے رنگ فٹنگ ہوئے ہیں دس پندے دن پہلے اور ہیڈ کا کام مکمل کیا گیا ہے وال سیٹیں لگی ہیں وال سینے ڈلی ہیں اور کار بیٹر کے ساتھ تجربے کیا گئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو میرے چینل کو سیسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آن نوٹیفریشن کو آن کر لیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کا کار کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو میرے ویڈس ایپ پہ آپ مجھے وائز میسج کریں تو میں انشاءالا آپ کو جواب دوں گا کار بیٹر کھولنا شروع کر دیا ہے سب سے پہلے اس کا چیمبر اٹھا کر اس کا نوٹل وال چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نیچے اس کے جٹ بھی چیک کریں گے اس میں جٹ کون سے لگے ہیں یہ نوٹل وال ٹھیک ہے اور یہ مین جٹ ہے ایک پچاسی لمبر ہے اور جس کا سراخ سو سے بھی زیادہ کیا ہوا کھلا کیا ہوا سراخ اس کا اور دوسرے جٹ کے سراخ کو بند کیا گیا ہے اس میں کچھ چیز لگائی گئی ہے یہاں کوئی میجک ہو گئی یہاں کوئی چیز ہے جو سراخ بلکل بند ہے اس کا اور یہ جٹ بند کیا ہوا ہے دو جٹ سے ایک آر بیٹر چلتا ہے ان گاڑی چلتی ہے دو جٹ لگے ہوں تو صحیح گاڑی چلتی ہے لیکن ایک جٹ لگایا گیا ہے پچاسی لمبر اس کو بھی کھولا گیا ہے اور آپ یہ دے سکتے ہیں دوسرے جٹ کی لیور جو ہے اس کو میٹل کی تار سے روکا گیا ہے کہ یہ کھل نہ سکے اور جٹ بھی بند کیا گیا ہے اور سلیٹ کو بھی روک دیا گیا ہے تو اس کا ہم بٹر فلائی بھی کھول کر چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا پرولم ہیں اور اس کی چھوٹی بٹر فلائی جو ہے وہ تو چل رہی تھی اور بڑی بٹر فلائی کے اندر بھی کچھ چیز لگائی گئی ہے اکثر میجک ہی لگائی جاتی ہے اس کو ہم صاف کر کے دیکھیں گے تو اس کو بھی چالو کریں گے اور یہ بھی چلے گی اور دونوں جٹ بھی لگائیں گے اور یہ آپ ایک اور کام اس میں ہے کہ جہاں پر لیکٹر سلو جٹ فٹنگ ہوتا ہے اور اس کا پیچ لگتا ہے جس نکے پر وہ نکہ ٹوٹ گیا تھا تو اس کو بھی میجک اور الفی لگا کر رکا گیا تھا تو یہ بھی ویلڈ کروانا چاہیے تاکہ یہ اپنی جگہ صحیح کام کریں اور لیکٹر سوچ بھی چینج ہوگا کیونکہ اس کا نکہ بھی ٹوٹا ہوا ہے ابھی ہم نے کاربیٹر سروس کر لیا ہے اور اس کی فٹنگ شروع کر رہے ہیں اور جٹ اس کے نیو فٹنگ ہوں گے نائنٹی ٹو شاریہ فائیب اور ڈیٹھ سو لمبر کا جٹ اس میں لگے گے دونوں جٹ اس کے چلیں گے تو ایوریج اس کی اچھی آئے گی اگر ایک جٹ آپ بند کر دیں گے تو ایک جٹ پر یہ گاڑی نہیں صحیح چلتی اور اس کی ایوریج بھی کم ہو جاتی ہے تو کمپنی نے دول جٹ دیئے ہیں تو دو پر ہی صحیح چلتی ہے گاڑی اور یہ چھوٹی بٹرفلائی نیو فٹنگ ہو گیا اس کے بوش بھی لگے ہیں اور بڑی بٹرفلائی کے بوش لگے ہیں بٹرفلائی وہی سیٹ ہو گئی ہے اور اس کو میجک لگی ہوئی تھی تو یہ اس کی بیس ہم نے مکمل کر لی ہے دوستو جنوری دوہزہ چوبیس ہے جو بھی مکینک دوستو ہمارے کام کرتے ہیں ان کے لیے اطلاع ہے کہ جین کٹ جو ہے کاربیٹر کی جین کٹ دو لمبر بھی نہیں دس لمبر آ رہی ہے اس میں جٹ لمبر گلت ہیں جین کم ہیں اور اکثر دوسری گاڑیوں میں جن میں پاور جیٹ آتا ہے جیسا کہ کلٹس ہے خیبر ہے مارگلا ہے تو پاور جیٹ کی صلائی بھی گلتا ہے تو اس طرح بہت ساری چیزیں اس میں فارڈی آتی ہیں تو کوئی چیز بھی لگنے والی نہیں ہوتی اینی ٹائم جب ہم فٹنگ کرتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے کاربیٹر میں کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو مکمل کٹ میں ہی آتے ہیں لگ سے نہیں ملتے جیسا کہ یہ شاور کا ڈیفرم ہے تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں پھر تو مجبوریہ لینی ہے لیکن دیکھ کر چیک کر کے لیں اور دوستو لیکٹرک سلو جٹ آپ نے دیکھا پہلے ٹوٹا ہوا تھا یہ نیو لے آ گیا ہے اور یہاں پر یہ فٹنگ ہوتا ہے اور اس کا نکا بھی ٹوٹا ہوا تھا میجک کے ساتھ لگا تھا اس کو بھی ویلڈ کروا دیا ہے اور یہ اپنی جگہ پر اب صحیح فٹنگ ہوگا اور اس کی سیپیج بھی نہیں ہوگی اور کاربوریٹر کو مکمل سروس کر کے اس کی فٹنگ مکمل کر دی ہے اور اس کا یہ نیو ویکم بھی اس کا لگ گیا ہے لنبر ٹو کا اب لنبر ٹو بھی سلیٹ چلے گی اور پوائنٹ بھی نیو فٹنگ ہو گیا ہے اور جسٹیپیوٹر کا رنگ بھی نیو لگا ہے اس کی سیپنج نہ ہو اور اس کا لیک ہو رہا تھا یہاں سے اور اس کے بعد ٹیبٹ ہم نے چکی ہیں تو یہ گاڑی کے رنگ ہی صرف فٹنگ کروایا ہے انہوں نے ٹیبٹ بہت زیادہ لوز ہیں اور اپ ڈاؤن ہیں کسی کا بہت زیادہ گیج ہے کسی کا کم ہے تو ان کو بھی ہم سیٹ کریں گے آٹھ دس پہ ٹیبٹ اس کے ہونے چاہیے اور بالکل زیٹ آٹھ دس پہ گیج پہ ہو گئے تو گیج جو ہے وہ بالکل پورا اس میں استعمال ہونی چاہیے دوستو میرے چینل کو سیسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی ہون کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کا پہنچ سکے تو تھمزب کر دیا کریں اس سے ہونسلہ افضائی ہوتی ہے تو آپ کا کار کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے ویڈس ایپ پہ کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ کار نہ کیا کریں کار کار کے دوران پھر کار نہیں سنی جاتی تو بھی دوست اتراز کرتے ہیں تو برائی مہربانی آپ مجھے میں ہمیشہ ویڈس ایپ پہ کہتا ہوں کہ ویڈس ایپ پہ آپ میسیج چھوڑ دیا کریں مکینک بھائی ہمارے سوال کرتے ہیں یا کسٹمر سوال کرتے ہیں تو سب کو میں رات کو میں بیٹھتا ہوں تو پھر سب کے سوال سن کر ان کے جواب دیتا ہوں تو کوشش کیا کریں کہ آپ ویڈس ایپ پہ ہی مجھے میسیج چھوڑا کریں تو کار کام کے دوران کار کو سننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ آپ نے ٹیبٹ بھی کرنے ہیں اور ٹیبٹ کو مکمل کر کے تو پھر آپ نے کاربٹر کی فیٹنگ کرنی ہے کیونکہ ٹیونوں کے میں بی بی ٹیمپٹ جو ہے وہ لازمی ہوتے ہیں لازمی آپ نے ٹیبٹ چیک کرنے ہیں ایک دفعہ ٹیبٹ کر کھول کر جسٹ کرنے کی ضرورت شیعت نہ ہی پڑے لیکن چیک لازمی کرنی چاہیے جی دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ٹیبٹ مکملنگ کرنے کے بعد میں نے کاربٹر کی فیٹنگ شروع کر دیا ہے اور کاربٹ مکمل کر کے پھر اینجی کے پلگ آپ دے سکتے ہیں نیو پلگ ہیں اس کے پہلے پلگ تھے جو ٹھیک نہیں تھے وہ شارٹ بھی ہو رہے تھے تو نئے پلگ ہم نے فیٹنگ کر رہے ہیں اس میں اور جپانی پلگ ہے ایک لمبر دیکھ کے آپ لیں جپانی ہونے چاہیے اور نیو پلگ اس میں فیٹنگ کر کے اور جسٹیبٹر اور اس کی پلگ وائر پلگ کے وائر اور جسٹیبٹر کے اوپر سے جو مین کوائل کی طرف جاتی ہے بوتل کوائل کی طرف وہ باہر اس کی چیک کر کے پھر آپ لگا کر اس کو سلف لگائیں اور یہ گاڑی آپ دے سکتے ہیں اسٹارٹ ہو گئی ہے اور مکچر کا میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ جیسے جیسے اس کو سلو کرتے جائیں گے مکچر کو سلو سلو آپ نے ٹیٹ کرنا ہے اور گاڑی نے ویبریشن شروع کر دینا ہے اور اس کو نٹ پی ایج کی طرح فل ٹیٹ نہیں کرنا ہلکا سا جب ساتھ ملتی ہے مکچر تو گاڑی ویبریشن شروع کر دیتی ہے جہاں پھر بند ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو پھر واپس کھولنا شروع کر دینا ہے اور گاڑی کے آپ دے سکتے ہیں ویبریشن ختم ہو رہی ہے اور گاڑی کے آرکیم بڑھ رہی ہیں جہاں پر گاڑی کے آرکیم بڑھ رہی ہیں آپ نے وہاں پر اس کو چھوڑ دیا بجیہ آپ نے مکچر سیٹ ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح اس کو خود ریس دیں تو آپ دے سکتے ہیں اس کے دونوں بٹر فلائی چال رہی ہیں اور جیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اور اس گاڑی میں تین چار فارڈ تھے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میں کوئی سکھنے کو ملا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ